امید ہے وہ بھی ہم جلدی کمپلیٹ کر لیں گے تو اس ہسپیٹل سے لیٹڈ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت تسلی رہنی چاہیے ملتان کے لوگوں کو رہنے والوں کو اب آجائیں آپ نشٹر ون اور نشٹر ٹو نشٹر ٹو بھی کمپلیشن کے آخری مرائل میں ہیں نشٹر ون کی رینویشن جاری ہے کتنے پرسنٹ رینویشن کر رہے ہیں سر ایٹ وارڈز اب کر رہے ہیں اور سارٹی فرس نسمبر کے بعد بارہ بارڈ ایٹ وارڈز کی ابھی چل رہی ہے ہم لاسٹ ٹیم گئے تھے تو وہاں پہ دیکھ کے بھی آئے تھے جیسی وہ کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد بارہ وارڈز اور شروع ہو جائیں گے تو اس کی بھی رینویشن کر رہے ہیں تو رینویشن آپ لوگ کے پھر چلڈرن آسپیٹل کی ہے چلڈرن آسپیٹل کی ایمرجنسی سٹیٹ آف د آرٹ بن رہی ہے وہاں پہ اتنی بری حالت ہوتی تھی کہ دیکھ کے دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ چلڈرن آسپیٹل کی جو حالت تھی انشاءاللہ تعالی اس کی رینویشن اس کی ایمرجنسی وہ بھی فل فلی چل رہی ہے تو جو میرے ساتھ ٹیم کھڑی ہے چاہے وہ سیکٹری ہیلتھ ہیں سی این ڈیولیو ہیں کمیشنر ہیں باقی ساری ٹیم ہیں خاص طور پر یہاں کے ایکسین اس نے بہت منت کی ہے باقی سب لوگوں نے جو جو یہاں پہ موجود ہیں تو ایہوپ کہ یہ ایک شہر کے لیے بڑا ریلیف ہے اور جو باقی بریج کا کام اور باقی چیزیں چاہ رہی ہیں مجھے امید ہے کہ کمیشنر صاحب وہ بھی ٹائم پہ مکمل کرائیں گے کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا کام شروع ہے لیکن میرے لحاظ سے وہ سلو چل رہا ہے تو اس کا بھی مجھے امید ہے کہ ٹارگٹ ڈیٹ کے اوپر ہمیں ختم کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی دیکھیں میری بات سنیں آپ کا میڈیسن کا بجٹ اس طرح ہے یہ سال کا بجٹ ہوتا ہے ہم نے بھی اسی آپ نے گھر چلانا ہے آپ کی تنخواہ جو بھی ہے اس کے اندر گھر چلانا ہے اب دوائیوں کی قیمتیں بڑی ہیں لیکن بجٹ ہمارے پاس وہی ہے ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو اس کے اندر کہیں سے کچھ کام کر لیا کچھ زیادہ کر لیا لیکن اس کے اندر ہی فیلال گزارہ کرنا ہے مجورٹی دوائیاں مل رہی ہیں میں ابھی بھی بیس پچیس پیشنٹ سے مل کے ہوں ہر ایک کو دوائی مل رہی ہے کہیں بھی ایک کا دو کا ضرور شارٹیج ہو جاتی ہے جو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن کوشش کر رہے ہیں محدود وسائل میں جتنا ممکن ہو فری میڈیسن دیں آپ کو بتایا کہ کارڈیالوجی انسٹیوٹ کے توصیح منصوبے کا افتتہ نکرا وزیرالہ بنجاب موسیل نقفی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چلین اسپطال کی تحزین و آرائش جاری ہے اب آم کو صحت کی سہولتوں کی فرامی ترجیح ہے